موسیقی ساریاں گلنا ہے تو جاناں گے کیونکہ ایک ستجے جڑی لکھنی دپک بہت ساریاں کوٹتا تو خوک گزردہ ہے پھر ایک کوٹتے جا کے رک جاندہ ہے رکڑنا مطلب انہوں اپنا لیندہ ہے کیونکہ کبتہ گزل ایک فلو ہے کہانی ایک سوچ ہے ادھے بچوک کردے ہیں تو یہ ساریاں چیزیں چال دیا رہنی ہے پھر بندہ کتنا کتے الوچنا وال بھی چلے جاندہ ہے یہ سارے پاپ ہاپ پاپ جانا احساس لکھ کتھوں لیندہ ہے تو کتھوں دینے ہیں یہ ساریاں کرنا جاناں گے ساتھ پہلا بیدی صاحب دکلنے سوال سلسری گال جی سلسری گال جی بہت سوال شروع کرنا تو پہلا میں تو انہوں پچھنا چاہاں گا توڑا پچھوکڑ توڑا پینڈ توڑی پڑھائی ساڑا پینڈ تھا بیسے پھلے آڑا جلال او دیانا پر میرا جنم برناڑی ہوئے تے ایتھ ہی میں رہ کے اپنی مڈلی جڑی پڑھائی ہے وہ کیتی تے بچپن تو ہی میں گورنمنٹ ہائی سکول برناڑا توں دس می کیتی تے ایسری کالج برناڑا توں بیے کیتی تے ساڑے بجورگ ایک مشہو تیلر ماسٹر سیئے تھے جی سوال سنگھ بیدی جی اوڑنا پاسوں میں ناڑی درجی دا جیلا کم ہے وہ بھی کرتا رہا یہ میرا شوق سی پینٹا مڈاؤنا شلٹا مڈاؤنا آپ ہی کٹنا آپ ہی بڈاؤنا تے اوڑے ناڑی میری سوچ ریڈی سکھی لکھنوال بھی بندی گی لونکہ جدویں ہوں اسی کوئی اتھی کرت کر دیاں تاں اوڑا دماغ دے بچ بڑے فرنے فردے نے اوڑا دیں پھر ریڈیو دے بھی اوڑا شاوک سی سوند دا تے اوڑ سوندے سوند دی میرے دماغ چھے کپتا دیاں لائنہ بڑھ جاندی ہیں تاں کئی بری میں اوڑھے کاغج بنی سی ہوند دا تاں اوڑ دیاں ڈبیاں دی کپتا لگ دن دے تے اوڑا ناڑ پھر میں کول چھے گیا جدو اوڑھے میری کپتا نو جیڑا ہے وہ مانتا ملی کونکہ میکزین دے بیچ لوڑ ہوندی اشاہ پڑھن دی اوڑھے میری کپتا مان بھی شپی ہیں تے ایک میں کہانی بھی اوڑا لیکھی ہو بھی شپی تے اوڑھے میں این ایس ایس دے کیمپ لاؤں دا سی تاں کیمپاں دے بیچ جا کے میری کلاہور بھی پرپلت ہوئی تاڑا تاڑا ڈاکٹریٹ تاڑی ڈگری توانو حاصل ہے کڑے بششنو دا رجان کس بشش تے کام کیتا ہو سی میں میرا بشش ہے ناٹکان دا کیونکہ میں کالج لیول تو ناٹک کھیڑ دا بھی سی تے لیکھ دا بھی سی اوڑوں تو پھر میں سوچ دا سی بھی کہ میں ایس لائنچ جا ماں پر میری جیڑی جاوب سی ہو ایپسی ایچ سی تے میں ایپسی ایچ نہیں دے وہ نے سوچا بھی میں اور پڑھا تے پروفیسر لگا اس لیے میں پہلا ایم اے پنجابی کیتی پھر ایم فل کیتی وہ سن سنگھ سیکھوں دے ناٹک دمیانتی ویچ میتھ دی پونر سرجنا وہ میرا بشاشی گا پھر میں ناٹک دے اتی پی ایچ ڈی ریجسٹر کروائی وہ میرا بشاشی ڈاکٹر سرجی سنگھ سیٹھی دے ناٹکان دا منوگین کتے وہ سوشے تے میرے گرو سی ڈاکٹر ستنام سنگھ جسل جنا دے اندر رہے کے میں اے پی ایچ ڈی دا کارج کیتا وہ پرائیویٹی کی تاثرہ میں دو ہزار پانچ دے بچے میری ڈگری بارڈ ہوئی ہے اس طرح ایک چیز بڑی خاص ہے کہ انسان پر لکو لندہ جدو انہوں پیسے مل لگے جاندے ہیں تنخواب مل لگے جاندے ہیں تو اسی اڑان بچے دی پر دے رہے ہیں خاص قارن جیمیں بھی ہم دینے کر پربار بھی ہے نوکری بھی ہے نوکری دوران اگلا کہنا نوکری لیتا پڑھنا سی نمبران لہی تا پڑھنا سی ڈگریان لہی تا پڑھنا سی تو نوکری تا مل گی ہے دراصل تے جو نوکری میں نو ملی وہ بائی چانس مل گی بائی چوائیس نی سی جو میری چون سی میرے دوست میں تر سارے پروفیسر سی کوئی دے آپ کسی میرے مانچے لگیا رہن دا سی میں کہتے نا کہتے پڑھا ماں جدو میں ایم اے کیتی پنجابیو سٹیپ ٹیارا تو سی سی رہی تاں اوٹھے ڈاکٹر پپندر سنگ خیرا میں نوکہ دے کہنے کاکا تو ایس لائن تا بندہ ہے کہنے چھٹی نا ایم پھل کری پی ایچ ڈی کری پروفیسر لگ گیا اونہ دی ہلا شیری دن آڑ میں ایم اے چو میرے نمبر چنگی آئے پھر انہ نے میں نو ایم پھل دے بیچ بھی داخلہ دباؤن چھے مدد گیتی تاں میرے مانچے ہی سی گا میں کتنا کہتے اے لائنو شڑ کے اپنا ماں پر دوزار تین تو باز جنیاں پوسٹ آن سی گیاں پکیاں او کال جاندے بیچے نہیں نکڑیاں جنہ کر کے میری پوائنٹ میں پکی نہیں ہو سکی ایڈھاک تے میں نو راکھتے تھی پھر میں پرمنٹ پوسٹ شڑ کے ایڈھاک تے جاگانی چاہوں دا سی ایس کار کے میں پڑھ دا رہا پا ٹھیک ہے ادھر بھی میک میں نے میں نے پڑھا سائے جو گھتا ہے پڑھن دے بچے میری بہت میں نے ٹائم بھی ملیا تے میں نے کار ہوں بھی پورا میری تارم پدنی جسویر کا اور تے میرے بچے ہیں نے بھی میں نے بہت سائے جو گھتا کیونکہ کرے لوپ رولما بھی ہندیاں پرے نا نے جدو ماں پڑھتا سی تا میں نے کوئی ڈسٹارپ نہیں سکی آئین ہی کہتے کہ ہاں بھی تو اسے کتاب بانا گلن کر دے رہے نہیں ہوں تو ساڑھا ٹائم بھی کتاب بان دے رہے ہیں یہ ہویا اکثر کئی بار ہویا کہ جڑیاں ماں کتاب بانا کئی بھی نہیں رکھتا سی یا جماع پڑھنی ہیں پر وہ تھا آتے نہیں سی ہندیاں وہ تو چکیاں ہندیاں سی تے وہ پر پھر جو تو کہی تھا سی پھر لابدن دے سی پر ہندا ہے تھوڑا بہتا پر بہتا نہیں کیونکہ وہ بھی ایم اے پنجابی نے میرے اسی کٹھے ہی ایم اے پنجابی کٹھے نہیں کری سی تے وہ میرے شاہو کنو جان دے پر ایک کدے کدے ہندا رہا ہونا دے سمیلوں میں چرائے ایتھے آگے میں آپ دے اپنوں توشی ماندہ بچیاں دا بھی سما لیا پر میرے مجبوری بھی سی کیونکہ میں گے بادنا چاہوں دا سی کی کچھ چھپ چکے ہند تک کہاں نہیں اللہ چنا دیگل کریے کب تا دیگل کریے ٹھیک ہے مہو دیا سوالہ جی میں سام دو ہزار دے بچ میری سکھا میں ساہاں دی تلاس پہلی پوستک آئی جیڑی کب تا دیا اوستو با دو ہزار تن دے بچ میری کہانیاں دی کتاب آئی جیڑی دا نایا چڑیاں دا چمبا تے کب تا میری اے دو ہزار داستے بچ پھر چھپی پوستک تے کب میں کہانیاں دی کتاب ایڈٹ کری پھر ہونکہ شریرام شروع پانکھی میری کہانیاں دے گروہ نے ہونکہ نے تو کچھ کہانیاں کٹھیاں کر کے شاب برناڑے دے لے کانیاں تاہو دا ناو سی ملکے کرے کہانیاں ہونکہ میں کہانیاں دی کتاب جیڑی ایک ایڈٹ کری ہے اوستو باد ہونکہانی بھل پھر اچھی تھوڑی جی کٹ گی کیونکہ میں پھر پچھتی پی اچھڈی کرنا گیا تے لوچنا والا تیان چلے گیا تے لوچنا دے میں کئی پیپر لکھے آیا سارچ پیپر کھوڑ پیپر جو میں اپنے گوشٹیاں دے بچ وہ بھی لکھ دا رہے ہیں جتے اوکہ پنجابی سہ سبنا لگاؤ ہونکر کے تے کئی لکھانیاں پوستکاں دے پیپر لکھے اوستو باد پھر میں ہون مڑکے پھر میں کہانی والا کے اندر ہویا ہے میرا میں پیچھے دلہو جی ایک بہت بڑی گوشٹی سی جو کہ سارے ہندوستان تو باکھ باکھل پاشاں دے لے کھائی سی اوتھے میری کھانی حکم ناما مانون پڑکے سنائی سی تے وہ کابھی انہیں سراہی ہے تے ہون میں انہوں لگ دا کہ میں اس پاسے بھلا پیر اگے بھدا گا کھانی ہو لگا تاڑا سواب بندہ ہوگا ساری چیزیں دے بچ بچھر دے ہوئے کہ آج کال سیتک پاکھ دا جن کتاب باندہ کی حال ہے آج کال کتاب باندہ حال ہے وہ کو بہتا چنگا نہیں کیونکہ جڑے ساڑے پاٹک نے وہ ہو واتسائب تے کمپیوٹر تے کیونکہ ناؤ جوان بار کے سارا ادھر چلے گیا تے جے کروکت آپ پڑھ دے بھی نہیں اوہ دے بچھو تاں اوہو ای پوست کان جنو آج کال کہنے آسی جڑیاں کے فائل دے روپ دے بچ اوہ دے بچھو تھوڑا تھوڑا پڑھ دے رہے ہیں جڑی پوست کا ہے اوہ پچھے ہڑ گی جڑیاں پوست کان پہلا ہزار ہزار شپدیاں سی پھر اوہ پانچ سو تے آگیاں سی آج کالو دو دو سے تے رہ گیاں پرکاش کی جڑا ہے اوہ دو سو کتاب شاپد ہے تھوڑیاں موتیں لے کرنوں دے اندھا ہے تھوڑیاں موتیں بگدیاں نے اوہو بھی پوستک ملے آندے بچھو تے جہاں کوئی پوستک دا بہتا چرچہ ہو جے اوہ پوستک بگدیاں نہیں دا بہت کٹ پوستک نوں پڑھ دینے لوگ ایک سانوں آمی نراشہ رہن دی ہے پاٹکان تو کہ پوستک والے لوگ کا رجانہ جلاؤ کرتا جا رہے توڑا جڑا جڑا کارج ہے انہوں پر پہ کچکے میں دیکھ دیوں کی لے کے آ رہے ہوں کتاباں بھی ہو گیاں لوچنا وال بھی چلے ہوئے ہوں فوکس تو سی کیا کہانی وال بھی کر رہے ہوں پر پہ کچکے کی آ رہے ہوں آپ دے جڑے پاٹکنے ہو نا لی جہاں جڑییں توڑییں ساتھ جڑنا دے بیچ تسی حاجری لوگ آنے ہو سیت سبا ہوں کی لے کیا رہی انہوں دے بچ میں ہوں یہ چاہنے کا میری جتھے میرا لوچنا دا کم ہے تا نال نال چال دا رہن دا کیونکہ ایک لیک کا جڑا پاٹک بھی ہوں دا پاٹک دے کوڑے بہت ساری انگلہ ہوں دیا اور لیکھ دن دا ہو دے بارے پر جڑا میرے مقصد ہے میرا ہو کہانی تے کندر ہوئے گا میں ناول بھی لکھ سکتا ہے میرے مان دے بیچ کئی بری ناول دا پھرنا ہی پھرتا ہے کیونکہ جڑے حالات آتا چکل بندے پنجاب دے اس طرح نال نشیاں دا بہت دور چل رہے ہیں نوجوان بار کے جڑا بہت شامل بہت جا رہے ہیں تے اس طرح دیاں سمسیامانو لے کے میں کہانیاں بھی لکھ رہے ہیں تے میں ایدے تے ناول بھی لکھ کے جڑا ہے اوہو آج دی پیڑی نوں چار شب تسی میں نوں بھی جکر کر رہے سی ودیش شاہ نا جا رہے جڑے نوجوان پیڑی ہے انہیں بارے چار شب جڑے تسی کیا سکتے لکھیا ہے اوہو سانجے کریے ایک آفتہ ہے میں پچھے لکھی ہے کیونکہ کئی بار ماپیاں نوں گئے دے بچے نوں کیوں توڑ دیوں انہوں میں ماپیاں دی کیس بیدنا ہے اوہو دے بارے لائنہ نے اے میں کون توڑ دے اپنے ہتھی پاڑے پتران تیتی آنوں اے میں کون زودہ ہوندہ ہے اپنی جنم پویندوں اپنے پرکھیاں دوں سینے پتھر تر کرنے پہندے نے فیصلے کینے ہی ہوں کے ہاوے پہندے نے دباؤنے سب کچھ پولنا پہندہ ہے دے کے بیروزگاران دی پیڑنوں نشیاں دے بہندے دریانوں سب کچھ پولنا پہندہ ہے دے کے چوٹے لیڑرانوں ترما دے نا آتے ہوندے دنگیا نوں وگڑ چکے سسٹم نوں تھاں تھاں تے بچیاں دے ہوندے ریپ نوں کھیتاں جب پیدا ہو ریاں جے رہا نوں جتھے ہوا پانی شد نہیں اور کی کریے کوئی چارہ ہی نہیں بچیاں دی اُڈاری اپنی ہے پھر پرواز کیوں رکیے جے چوندے ہاں نا توریے بدیشہ نوں تاں پھر اہد کرو کرو کوئی ہیلا بسیلا میرے بطن نوں پہلا بانگ خوبصورت تاندرست بنائیے بابے نانک دی سوچ نوں کارکار پہنچائیے کرت کرو وانڈ شکو نام جپو دا ہوکا لائیے کچھ چیزیں بندے نوں ٹومب دیں گے ہیں ایک تاں بندہ آپ پہ آ جاندہ ہے دوسری کارو پتہ پرخی کارو بار بھی نہیں کیتا پڑھائی بھی کیلئے کچھ چیزیں خاص ٹومب دیں گے ہیں بندے نوں جہاں کسی دا بہت پرواہ آپ پہ جاندہ ہے بندہ اس لائن تے تردہ ہے توانو ٹومبے گئے ہوں کے پرواہ آپ پہ ہے ایک تاں تو دیگال بہت بہتی ہے ایک تاں پاں کسی چیز تو پریر تو ہونے ہیں ایک ہون دا اندھروں فرنا فرنا گلہ دوڑے ایک گلہ میرے نا دو میں ہی ہوئی ہیں میرے اندھروں بھی کچھ سرجنات مکپال جڑے سی کے جو میں سوچ دا سی وہ بھی آئے پر میں جلا پروہ آپ تو ہویا وہ پر مکروب جو میں ایک تاں رام شروع پانکھی دیا رچناما پڑھ کے میرے تے انہ دا بہت پروہ آپ پیا بھوٹا سنگ چھا ہان دیاں گزلان دا میں پاٹکیں انہ دیاں گزلان دے جڑے شابت سی ہو میرے اندھر تردے پھر دے رہے دے سی کے تے اپنے برناڑے دے بچوں بہت سارے لیکنے ایک لمحی لسٹ ہے جنہا بچوں پریتم سنگھ راہی بھی نے جوگا سنگھ بھی نے پروفیسر پروفیسر ربندر پتھل بھی نے انہا سارے لیکن دا میرے تے پروہ آپ پیا اور میں انہ دے شکشید دے بچوں وہ جڑی کا بچارتا رہا ہے وہ اپنا یہ ہے کیونکہ ساڑے برناڑا سکول اور پرویٹری دے جڑی کا پرکتی بادی سوچ ہے وہ ہر لیکن دے اندر اپنے آپ آ جان دیا وہ انہاں لیکن دے بچوں میرے ہوتے بھی انہ دا پروہ پی آئے گا تے کچھ میرے اندروں بھی پورنے پڑھتے رہنے تے وہ میرا سمجھ لو جڑا سی کا سہتک لگاؤ سی بچپن تو ہی وہ میرے نال چل دا رہا ہوں تک تے چل دا رہو گا ٹائم کے میں کڑ دے ہوں بہت ارجے ہیں بیسی جندگیتہ بھی لیاں دی بھی رجے ہیں پری تو یہ تے ناوکری کر دے ہوں میں یہ سویرے سے دے ہاں اٹھتا ہوں کیونکہ میرا رٹین ہے جڑا افستر میں پونے کا پانچ بجے اٹھ کر دا ہوں تو اٹھ کے میں اوڈا فریش وغیرہ ہو کے چاپ ہی کے تے میرے بکس میرے پہیاں ہون دیاں بیٹھتی جڑا میں پڑھنا ہے وہ میں دھو تن کا انٹرینج پڑھ کے تے پھر میں جے لکھنا ہے تا میں اوڈو ہی لکھ لینا ہے تے جے میرا موڈ باندہ ہے گا بھی آج سہیرتے جائے مطلب میں سہیرتے بھی جانے ہوں سہیرتے میں ایتھے پارک ہے اوٹھے سہیر کرے ہوں اوٹھے میرے متر جار بہت نے کٹھے ہونے ہیں جڑا کچھ میرے اندر رچنا چال رہی ہوں دیا اوہ میں تو اکثر ہی پوچھتے رہنے کی لکھتا ہے پھر میں انہوں نے سنا بھی دھنا ہے اوہ میرا دورا آیا جاندہ ہے پھر میں انہوں نے کاغ جاندے اتر تار لینا ہے کئی بار چیزیں میرے اندر پئی بھی رہنے دیا کابی دیر دی اب پچھے جڑی میں کہانی لکھیا حکم ناما یہ میرے اندر تین سالہاں تو میں کہانی رکھی ہوئی سی تے وہ میں سوچ دا رہنے دا سکھے میں لکھا ایک ہور کانی لکھیا میں اوہ ہے کہ ناٹ کہون شروع ہوئے گا اوہ ایک دیکھی کٹنا سی اوہ میرے اندر پئی سی ہو گئے انہوں بھی چار سال دیکھ رہی پر اوہ لکھی ہونا ہے ایسے تنا جہندے بچ بہت ساریاں کٹنا مانے جنیاں پہیاں رہے دیا اوہ پر میں ٹائم کٹ لینے صبح تیرے آتنوں میرا اپنا ٹائم ہے اوہ میں اب دے رجے میں چو کٹ کے پڑ لینے گلنا بڑیاں گلنا بڑیاں کارنو دیل بھی کر دائیں کڑیاں کدے کسی دا بھیڑا نی بیخ دیاں تے نا کسی دا را اڑی کنی انہوں نے چلی جانا ہوں چو کڑی ہے جیڑی میں نو اشارہ کر رہی ہے کہ تسی لمبے نہ جاؤں آخری دیڑا میرا سوال ہے زندگی سفر چون سہتک سفر چون نوکری دران پڑھ دیا تو تھوڑے دو چار شبدا چون زندگی نو زندگی دے سفر نو کی کرنا چاہوں گے کی میرا چل رہی ہے چکی وقت دی بڑی تیج رفتار پس رہنے عمران دے پل بری کاٹا بن کے آؤ سامل لیے نا پڑھانو کہ تے پل بھی خوش نا جان شن شن کے شن شن کے وقت بڑا کیمتی ہے اسنو سامپناڑا ہے یہ در بچوں بہت کچھ کرناڑا ہے زندگی بڑی کیمتی ہے اس کر کے جیڑا سامنے اس نوں لکھے لائے لاؤنا چاہیے دے یہ دے بچوں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے دے کچھ سماج واسطے بھی کچھ کرنا چاہیے دے تے کچھ جیڑا اپنے واسطے بھی کرنا چاہیے دے جرور زندگی نوں ماننا چاہیے دے یہ دے نند ماننا چاہیے دے زندگی دے کو اینہ پڑا نوں تے توڑا بہت بہتاں نہوالا جیڑا تُزھی کری آئے اور میرے آنگلان باتنا کیتی ہیں تو اڑے ہم اکثر انٹرویاں دیکھتا ہوں پہلا بھی بہت سونے شبد شبد آبڑی دے بول دے ہو تو دا پروہ آ پہندا ہے یہاں بھی سوندہ ہے ہی لیا جاندہ ہے اور یہی گل ہون دیا کہ جدہوں دو دوست ملدینے آپ سے بچ تا جدہوں سہتک پاشا برت دینے تا وہ دا ایک پروہ آ پہندا بجماں وہ پہنے لاجمی ہوندہ ہے تو پہنگا بھی میں توڑا بہت تانوالا ہے اور شکریہ ٹائم دیتا بہت شکریہ پندر شنگ بیدی جینا لگل بات کیتی بہت چنگا لگیا لیکھا کہ بہت سارے پکھان تو سوچ دا ہے آپ دے بجیدی مکسر آخ دا انہیں سمائی نو دیکھ دا ہے انہیں کھانو شیر کالم راہی کاغست دے ٹال دا ہے ٹال کے پھر سمائی دے بچ لے آن دا ہے یہ سلسلہ چل دا رہن ہے یہ دور چل دے رہن ہے سلسلہ نجاری رہن ہے چل دے رہن ہے چند سورج اپنی ڈیوٹی تے ہیں کلمہ اپنی ڈیوٹی تے ہیں سماج اپنی ڈیوٹی تے ہیں سارے انہیں لگے رہنے ہیں اسی بھی لگے ہوئے ہیں عجلی جو جادت سرسکار چند سرسکار